اس وقت جو اہم مسئلہ ہے ہماری ویسٹ کے ساتھ خاکوں پہ جنگ چل رہی ہے اور روافظ کی طرف سے پاکستان میں فیس بک پر یوٹیوب پر دو خاکیں اس وقت گردش کر رہے ہیں دو تصویریں کہ ایک شخص نے دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے جسنِ غدیر یعیدِ غدیر ان کمینوں نے توہینِ رسالت بھی کی توہینِ علی بھی کی کون ہو سکتا ہے کہ جس کے کلم میں یہ طاقت ہو کہ رخِ رسول بنا سکے مولا علی کا چہرہ کون ہی بنا سکتا میرے نبی کا کون بنا سکتا حسین حیکل نے جب کتاب لکھی صیرت پر اور اس میں میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سیرت کے اس حصے کے اندر اس نے ایک تصویر بنائی کہ ایک شخص سواری پہ اسے سوار کیا جا رہا ہے یہ ظاہر کرنے کے لئے کہ سرکار برارک پہ بیٹھ رہے ہیں تو بھوری دنیا کھڑی ہو گئی کہ تم نے یہ توہین رسالت کی ہے کہ ان لکیروں کو اس تصویر کو تم اللہ کا نبی قرار دے رہے ہو میرا مطالبہ ہے پاکستان کے اداروں سے فوری طور پر دو سو پچانویں سی کے تحت ان رفضی گمشتوں کو گرفتار کر کے سونی پہ چڑایا جائے جو خاکے بنا رہے ہیں اور ہر طرف وہ چل رہے ہیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں کس مرس کا عراج ہیں یہ ادارے یہ چگل خور چولا کیا صرف علماء حق کی چگلیوں کے لیے قبر میں جواب دینا ہوگا تمہیں یہ جتنے پیچ جتنی آئی ڈی سے یہ خاکے اس وقت شیئر کیے جا رہے ہیں یا فلی جس نے لگائے ہیں سارے توہین رسالت کے مرتقب ہوئے ہیں اور ان سب کو پکڑ کر پھانسی پہ لٹکا کر ساتھ مطالبہ کرو کہ فرانس کے سفیر کو نکالا جائے اور فرانسی صدر وزیراعظم ملعون کو پھانسی دی جائے ورنہ یہ تو ہمارا یہ فرائز میں سے بڑا فرض ناموس رسالت کا جو ہے یہ تو غیروں کو اس توہین کی دلیلیں دے رہے ہیں وہ کہیں گے ہم نے بنائے ہیں تو تم نے بھی بنائے ہوئے ہیں یہ دیکھو تم نے ایک شخص کو علی بنایا ہے دوسرے کو نبی بنایا ہے اور جو نبیہ اس نے علی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور یہ غدیر خم میں اعلان ہو رہا ہے لہٰذا اور باب حکومت جہاں انہیں جلن ہوتی ہے جب انہیں کوئی گالی دیتا ہے تو تم پتی کیا پتی کا شوربہ کیا حیثیت ہے تمہاری کرسیوں کی اس ذات کی عدب کے لیے نکلو جن کی کرسی بھی اللہ کے عرش پر ہے موسیقا